انہوں نے جانا ہے اندر یا ان کے خلاف کو کیسز بننے ہیں تو یہ جینمن چیزیں ہیں یہ دو جمع دو چار ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے باقی رہی کہاں تک اس بات کا تعلق دیکھیں سیاست میں سیاست میں گفتگو کے بغیر مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو حضب اقتدار ہے اور حضب اختلافہ گاڑی کے دو پئیے ہیں میں اگر حضب اختلاف میں ہوں تو مجھے گورنمنٹ نہیں پسند یا گورنمنٹ میں ہوں تو حضب اختلاف نہیں پسند یہ میری پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے دوسرے فریق کو بھی وہ حضب اختلاف ہو یا وہ حکومت ہو تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ان کو سپیس دینی پڑتی ہے یہ واحد ایسا سیاستدان اس ملک کی سیاست میں وارد ہوا یہ بدقسمتی اس قوم کی اور اس ملک کی کہ اس نے پچھلے چار سال سے بلکہ دو ہزار چودہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیاسی مخالبین کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یہ اس کا منترہ رہا ہے کل تک کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ بیٹھے میرے ساتھ تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پر غور نہیں کیا کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہے تو وہ گفتگو تو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے اب میرا خیال ہے کہ وزیراعظم انشاءاللہ تعالی آج یا ایک دو روز میں ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں آپ اس بیان کی کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مونس علیہ صاحب کی اس بیان اس پر انہیں یہ دعا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سکتے ہیں جی بالکل میں انہیں داد بھی دیتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہوئے تم دوست جس کے مشمن اس کا آسمان کیوں ہو یعنی بٹھائی بٹھا دی ہے اس نے یہ بات کر کے حالانکہ یہ بات اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن اس سے باجوا صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا بھی ہے تو وہ اپنی ایک برپور زندگی ملازمت جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہ اب جا چکے ہیں ان کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا لیکن اس سے جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پچھلے سال سے فلان مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم نے بلکل سیاست میں دخل نہیں دیا میں سمجھتا ہوں کہ چودی مونس الائی صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کی کہ اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کریارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمیں پورا یقین ہے اور قوم کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری اسکری قیادت اور انسٹیٹوشن جو انہوں نے قوم کے ساتھ پبلک کمیٹمنٹ کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی نے وہ درست ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت جو ہے وہ اس کو انجام دے گا تاکہ سیاست آگے بڑے اور معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بیتری میں جو ہے وہ آگے بڑے دیکھیں جی ادم اعتماد کا کی موشن پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی گورنر نے اڈوائز دینی ہے یا نہیں دینی اس پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کل بھی میٹنگ ہوئی ہے آج بھی میٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم اپنے قائد محترم میاں رواشی صاحب سے بھی انسٹرکشن گائیڈنس اڈوائز لیں گے اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑی جائے یا ساتھ کے پی کے کی اسمبلی توڑی جائے ہم وفاقی حکومت کو برقرار رکھیں بلوچستان کی حکومت برقرار رہے گی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اسمبلی توڑنے سے سندھ کی حکومت برقرار رہے گی کیونکہ پیپس پارٹی نے زرداری صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم اسمبلی جو ہے وہ ڈیزارب نہیں کریں گے تو پھر اگر وفاقی اور دونوں صوبوں کی حکومتیں برقرار رہیں اور پنجاب میں بلے زمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو اسمبلی کا تو ہم بطر پوزیشن میں ہوں گے اور ایک ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب میں جو انہوں نے جو ہے وہ وہ ایک بات بنائی ہوئی جی ہماری پاپولارٹی ہمارا نیرٹیب کچھ نہیں ہے کوئی پاپولارٹی نہیں ہے کوئی نیرٹیب نہیں ہے جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی مہگائی تھی عام آدمی جو ہے وہ مہگائی کے ہاتھوں تنگ تھا حکومت سے لوگ ناراض تھے اپوزیشن جو وہ بینیفیشی تھی ہمیں اس کا بینیفیٹ تھا ہمیں جو ہے وہ لوگ ووٹ دے رہے تھے سارے الیکشن جو ہے وہ جیت رہے تھے جب ہم آئے ہیں حکومت میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہگائی میں کمی نہیں لاسکے ہم جو تباہی عمران خان صاحب کی حکومت نے ساڑھے تین پونے چار سال میں ابھی تک ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے آنے والے وقت میں ہم اس مہگائی کو بھی کنٹرول کریں گے اور جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کے سامنے رکھیں گے ہم حقائق کہ جی اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے یہ کچھ چھ سات ماہ میں یہ تباہی نہیں ہوئی یہ تباہی جو ہے وہ پچھلے چار سال سے ہو رہی تھی اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے مانیں گے اگر ہماری بات کم سنیں گے تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کی پوری بات سنیں گے جو کہ الیکشن کمبین میں پی ایم ایل این کی قیادت کریں گے انشاءاللہ ہم الیکشن جو ہے پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے اکرانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا روڈ میر دیا ہے کیا مجاب قومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں کیا پرویز علی سے آپ کے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا ہوں گے یا ان کو آپ نے سائیڈ لینگ کر دی ہے نہیں میں کسی کی پوزیشن کو اس طرح سے خراب نہیں کرنی چاہتا کوئی پرویز علی صاحب کے ساتھ ہمارے کوئی بیک ڈور جو ہے وہ رابطے نہیں ہیں مذاکرات کی اگر بات ہوئی یا فیصلہ ہوا تو وہ پھر بالکل عوام کے سامنے ہوگا جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے یہ بات تیہ ہے کہ بھلے وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں یہ بات تیہ ہے کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے الیکشن اگر دسمبر میں شروع ہوتے ہیں تو دسمبر میں آ جائیں گے جنرلی میں شروع ہوتے ہیں جنرلی میں آ جائیں گے شیخ صاحب بڑے پرزم ہیں اور بڑی مشورد دی رہے ہیں کون جی؟ شیخ صاحب کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشورد دینے بڑے نہیں اس نے کیا مشورد دینے اس کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پچیس جولائی کو ہی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا ایسے ہی وہ بڑھ کے لگاتا رہا کہ جی مار دو جلا دو یہ کر دو وہ کر دو جب وقت آیا تو پھر اس وقت وہ اتنا جو ہے وہ زیر زمین گیا اتنا گہرا چلا گیا کہ وہ کسی کو ملا نہیں تو اس کے مشوردوں کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی نے کو پہلے عمل کیا ہے یا اب عمل کیا ہے ان کے مشوردوں کی کوئی حسیت نہیں تینکیو جی